کسی کو پیسوں کی ضرورت تھی تو اس کے اپنوں نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا بھئی میرے پاس تو خود پیسے نہیں ہے میں تو خود اپنا گھر چلا رہا ہوں لوگ ڈاؤن ہے میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے میرا کاروبار تھپ پڑ گیا ہے کئی ایسے تھے جو اپنے بزرگ ماں باپ کو اس عمر میں بخار آتے ہی چھیک آتے ہی اسپتال کے باہر فیک آئے آپ کے ماں باپ نے آپ کو زندگی بھر پالا لیکن آپ اپنے ماں باپ کو کچھ برے سمیں میں نہیں پال پائے یہی ہمارا اپنا پن تھا ایسے میں کون آیا جس نے ہمارا ساتھ دیا اپنوں نے نہیں سرکتکاروں نے نہیں بلکہ سرداروں نے جی ہاں آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ سردار کا دل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس مہاماری میں ہم نے دیکھ لیا آج سے پہلے سنتے تھے کہ ہاں بھئی فلانا جگہ پر لانسلائیڈ ہوئی ہے وہاں پر سرداروں نے لنگر لگائے ہیں کھانے کے کپڑے دے رہے ہیں لیکن اس بار جو انہوں نے کیا وہ انوٹھا تھا کبھی سنا تھا کہ ساسوں کا لنگر ہو سکتا ہے جی ہاں اس بار آپ کے زندگی آپ کے اپنوں کی زندگی چند ساسوں پر اٹکی ہوئی تھی اور وہ ساسیں کس نے دی ان سرداروں نے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے گازی آباد کے ایک گرودوارے سے یہ ساسوں کا لنگر شروع ہوا اور ایک بار اس نے رفتار پکڑی تو دھیرے دھیرے ہر جگہ یہ ساسیں مفت میں دینے لگے دلی کا دمدما صاحب ہو یا پھر گرودوارہ بالا صاحب کنونٹ پلیس کا بنگلہ صاحب گرودوارہ ہو یا پھر رکاب گنج گرودوارہ ہر جگہ لوگوں کی مدد کے لیے یہ سکھ قوم آگے آئے جس کے بارے میں ہم نے ہمیشہ سنا تھا فلموں میں دیکھا تھا فلموں میں ہمارے جو فیورٹ آکٹرز تھے نا سب بھاگ گئے کوئی کہیں کوئی کہیں کچھ نے نام کے لیے مدد کری تو کچھ نے اصلیت میں کری لیکن ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم سبھی اپنوں کی اس لسٹ کو تھوڑا سا بڑاوا دے صرف اپنے وہ ہی نہیں ہیں جنہیں ہم فیس ٹو فیس جانتے ہیں اپنے یہ دیش واسی ہیں اپنے اس پوری دنیا کے لوگ ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے جو وقت جو انسان ہو وہ آپ کا اپنا نہیں ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کریں گے کیونکہ سکھ قوم کے اندر یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ بندہ ہندو ہے یا یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے میں اسے کیوں مفت میں لنگر دوں میں اسے کیوں اوکسیجن کونسنٹریٹر دوں اسے اوکسیجن جو ہے پروائیڈ کرواؤ اسے لنگر دوں اس کے اپنوں کو اپنے ہاں رکھوں یہ کام تو سرکار کو کرنا چاہیے تھا لیکن آنے والا وقت ہم سب بدل سکتے ہیں آنے والی وقت میں ضرورت ہے کہ ہر دھرم اس جاتی سے اس اونچنی سے اس نفرت سے آگے بڑھ کر دیکھیں اور اگر ایک بار آپ سب آپس میں مل کر رہیں گے تو پھر اس دیش میں کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی سکھ عیسائی نہیں رہے گا بلکہ سب بھارت واسی ہوں گے سب اس ایک دیش کے بچے ہوں گے جن کو ہم ووٹ دے کر اپنی رکشہ کے لیے کرسی پر بٹھاتے ہیں آج وہ لوگ کہاں ہیں آج وہ ہم سے دور ہو چکے ہیں لیکن کچھ سمیں پہلے یاد تھا کہ ہمارا دیش ایک پٹیکولر کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے میں کتنا بیزی تھا سکھوں کو کیا کیا نہیں کہا گیا آتنگوادی خالستانی بھیکالے کانونوں کا تو صرف اور صرف سکھ سردار ہی جو ہے کسان صرف وہ ہی ویروت کر رہے ہیں یہ تو نقلی کسان ہیں یہ بچھولیے ہیں انہیں اپنا الگ دیش بنانا ہے لیکن ایسے کڑوے الزاموں کے باد بھی آج یہی سکھ قوم ہیں جو مانفتہ کیلئے آگے آئی چاہے اوکسیجن ہوں چاہے دوائیاں ہوں جی ہاں ریم دیسیویر فیبی فلو جیسی مہنگی دوائیاں جن کی کالا بزاری تک ہم نے دیکھی اس کرونا وائرس میں ویسی دوائیاں ان لوگوں نے مفت میں باٹی جو مریض آیا صرف انہیں کو ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو ان کے دایا ان سرداروں نے اس سکھ قوم نے صرف رہنے کی جگہ نہیں دی بلکہ آنے جانے کا خرج دیا کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کی بھی پوری سیوہ کری اس سکھ قوم نے جسے ہم کچھ سوال پہلے کر رہے تھے کہ آخر ان کی فنڈنگ کہاں سے آرہی ہے جو اتنا لمبا یہ آمدولن چلا رہے ہیں کیا آج نہیں پوچھیں کہ ان کے آکسجن لنگر کی فنڈنگ کہاں سے آرہی ہے یقین کیجئے میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کچھ سمیہ پہلے ان کی برائی کر رہے تھے لیکن آج اپنی جان بچانے کے لیے اپنوں کی جان بچانے کے لیے وہ انہی کے در پر گئے اور ان کا شکریہ کیا